موسیقی کان صاحب ادل اسلام آباد میں مندل بنا تو یہ یاد لندنا میں ان ہندو تو چن چن کے مارندہ سمجھ دے اللہ حافظ ہندوستانی بھیج بانن ندینا مندل اس قدی سلام آباد بھیج ہندوستانی بھیج بانن ندینا مندل اس قدی سلام آباد بھیج میجھے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک historical fact کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مجھے یاد ہے کہ امید شاہ صاحب نے جب فریدیزنشپ امینڈمنٹ بل لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں 23 فیصد جو تینوں minorities ہیں وہ کہاں پہ گئے ہیں میں اس fact کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ 1951 میں جو census ہوئی تھی پاکستان اور بنگلہ دیش ایسٹ ویسٹ پاکستان کی اس میں 14.20% نون مسلم تھے یہاں پہ جبکہ 19 اور یہ دونوں کی بنگلہ دیش اور پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں جبکہ صرف پاکستان میں جو 1961 کی census ہے اس میں 2.8 تھے 72 کی census میں 3.825 نون مسلم تھے 1981 میں 3.30 نون مسلم تھے اور اسی طرح 1998 میں 3.7 تھے میجھے صاحب جو important چیز note کرنے کی وہ یہاں پہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جو minority ہے وہ تقریباً 3.7 اور اس کی around رہی ہے سو یہ ایک تو میں historical fact ٹھیک کرنا چاہتا ہوں دوسری بات آپ نے یہ جو مندر کی کی دیکھیں یہ پاکستان میں زرداری صاحب کے دور میں جب بہت زیادہ انہوں نے سمجھا کہ جو ہمارے ملک میں minorities ہیں وہ اتنی empowered نہیں ہے جتنی ان کو ہونا چاہیے تو زرداری صاحب کے دور میں بہت زیادہ ہندو بھائیوں کو سندھ سے اسلام آباد لائے گیا تاکہ وہ بھی mainstream ہو یہ پورا نہیں بات ہے تو انہوں نے پھر جب mainstream کیا تو زیادہ بات ہے ان کی demand تھی بھائی کہ ہمیں یہاں پہ religious وہ پوجہ کرنی ہے اپنی عبادت کرنی ہے جو بھی ان کی needs ہیں وہ پوری ہونی چاہیے تو وہ مسئلہ جب آگے چلتا گیا تو اس میں وہ زرداری صاحب کے دور سے اس میں پھر آگے problems آ جاتے ہیں کبھی legal کبھی financial اور پھر کبھی minorities کے اپنے بھی issues ہوتے ہیں ایک leader بنتا دوسرا ہوتا ہے جب یہ مسئلہ چلتا چلتا آگے آیا تو عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ مندر تو بنے گا لیکن جو religious affairs ministry ہے اس نے کہا کہ ہم جو پیسہ دیتے ہیں وہ اگر renovation کے لیے پیسہ ہو تو تب دیتے ہیں نئے project کے لیے پیسہ نہیں دیتے اس کے لیے پھر مسئلہ واپس جب جو اداروں کی پاس گیا جی کمرچیما صاحب بہت بہت دھنیواد آپ کا کمرچیما صاحب آپ کا وقت ختم ہوتا ہے جی کمرچیما صاحب آپ کا وقت ختم ہوتا ہے یہاں پہ بہت بہت دھنیواد آپ کا پہلے بات تو بتا دوں جو عمید شاہ جی نے بات بولی تھی 46 47 میں جو 24% کی آبادی کی بات کری تھی پھر بعد میں وہ آبادی کم ہوتی چلی گئی پھر چاہے وہ بٹوارہ آپ کے ملک کا ہوا East Pakistan Bangladesh بنا اس لیے کم ہوئی اور بھی چیزیں تھیں سب کو پتا ہے کہ ہزار سے اوپر ہر سال وہاں پہ ہندو اور سکھ لڑکیوں کا دھرم پریورتن ہوتا ہے اور جبرن ان کو مسلمان بنایا جاتا ہے سر یہ سب چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں یہاں پہ کہ یاسر صاحب ایک بار آئیں اور یاسر صاحب میں آپ کو آپ سے میرا یہ سوال ہے صاحب کہ جیسے کی کمرچیما صاحب نے بولا انہوں نے ایک historical perspective دیا پہلے تو انہوں نے ایک منٹ عمید شاہ جی پہ نشانہ لگایا جو کی غیر ضروری تھا کیونکہ میرا سوال کچھ اور تھا اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ویڈیوز دیکھے جہاں پہ لوگ وہاں پہ آزانے پڑ رہے تھے ہم نے ویڈیوز دیکھے جہاں پہ اس کا مندر کی دیوار توڑ دی تھی جو بنی تھی اور کافی لوگوں نے ویڈیوز بھی جاری کرے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو قابل احترام لوگ ہیں پاکستان میں بڑے عزتدار لوگ ہیں انہوں نے بھی بولا تھا کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلام کے نام پہ بنی تھی یہاں پہ ہندوؤں کا مندر بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ٹی وی پہ جو فوٹوز ہیں سر جو آپ کی کاؤنسل ہے کاؤنسل یہ نہیں کہتی کہ مندر کی دیوار توڑ دیں آپ نئی فنڈ کرنا چاہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ بول دیجئے صاحب ہم فنڈ نہیں کرنا چاہتے نیا پروجیکٹ ہے ہمارے پولیسی کے خلاف ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک بنتے ہوئے مندر کی دیوار توڑنا پھر وہاں پہ آزان ہے پڑنا مجھے نہیں لگتا کہ کاؤنسل نے کہا گیا ہے لوگوں نے کرائے پولیس نے روکا نہیں آپ بتائیے یاسر جلانی صاحب آپ کا اس میں کیا کہنا ہے دیکھیں میں گورو آریہ صاحب بہت کلیر اور بہت ہسٹاریکل فیکٹس اور یہ جو ترک دے رہے ہیں اس میں نہیں جاؤں گا میں جو جن مانس سے سرکار رکھتی ہیں چیزیں اس پہ میں فوکس کروں گا اپنے ایک منٹ میں یہ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ قمر چیمہ صاحب اور پاکستان کے جو اس طرح کے ایکٹویسٹ ہیں وہ اور اس وقت موجودہ جو پاکستان کے راستہ دھیکچ ہیں عمران خان ذہنی طور پر معذور ہو چکے ہیں ان کے ذہن میں صرف نفرت ہے اپنے ملک کی وہ حالات کو اپنے کے بعد شطر مرک کی طرح اپنے گردن کو شکاری کے سامنے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید انہیں لگتا ہے کہ شکاری نے ان کے گردن کو دیکھا نہیں ہو شکار نہیں ہو پائیں گے نظام مصطفیٰ تب آ سکتا ہے جب آپ کے ہاں گوشت تین سو روپے کلو والا تین سو روپے کلو بکے ایک ہزار روپے کلو بک رہا ہے ایک اگزامپل ہے قمر چیمہ یہ ایک اگزامپل ہے آپ کے ہاں انٹریس پہ پیسہ چلتا ہے آپ کے ہاں سب سے زیادہ جو بدماشی ہے بدکاری ہے زنا کا سب سے زیادہ ریشیو آپ کے ہاں ہے شراب خوری آپ کے ہاں ہے پاکستان کے ہر قطعے میں عورتوں کے ساتھ زنا کی جاتی ہے شراب کا دھندا بڑے پیمانے پہ مسلمان کر رہا ہے اور آپ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ میں جانے سے پہلے آپ کو چودہ سو سنتیس سال پہلے کے اسلام کے اتحاس کو دوبارہ پڑنا ہوگا اور آپ اسلامی ریپبلک آف پاکستان بن کے دنیا بھر میں جو کٹورے لے کے چندہ مانگتے پھرتے ہیں سچائی دنیا کو پتا چل گئی ہے اور دنیا تھو تھو کر رہی ہے آپ ایک مندر آپ برداشت نہیں کر پاتے آپ کے چھوٹے چھوٹی جو نسلے ہیں جو آپ کی نسلے آ رہی ہیں جو آپ کے دیش کو آپ کے ملک کو آنے والے وقت میں دنیا میں اسٹابلش کرنے کی کوشش کریں گی ان کو آپ نفرت سکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندووں کو جان سے مار دیں گے اس لیے مار دینا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو اپنے علف سنکھیک لوگ ہیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز نہ کر سکے اور کہاں پہ کہا گیا ہے دھرم کے ایک آرڈنگ میں پوچھ رہا ہوں شریعہ کے آرڈنگ پوچھ رہا ہوں فقہ کے آرڈنگ پوچھ رہا ہوں اسلامی قانون کے آرڈنگ پوچھ رہا ہوں کب کہا گیا چودہ سو سنتیس سال پہلے کہ یہ جو دوسرے دھرم کا آدمی ہے اس کو مار دیجئے اس کے دھارمی کستل کو توڑ دیجئے آپ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے پورے دنیا میں اپنے آپ کو سوال کی نشانے پہ کھڑا کرتے ہیں جو ایکٹیوٹ آتے ہیں مجھے لگتا ہے میں ان سے طرف کو یہ رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں سیئے پہ کیا ہو رہا ہے ہم کتنے اچھے طریقے سے رہے ہیں آج آئے دلی میں دیکھ لیں کی کیسے سید یاسر جلانی دلی کے ہارٹ میں ساؤڈ ڈیلی میں بیٹھ کے جو بھی قواعد ہوتی ہے جو بھی تریبہ ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کھل کے کرتے ہیں یاسر بھائی بلکل ٹھیک بات ہے آپ کے تین دن پہلے ایک لطب بولا تھا اسی چینل پہ اتنی ٹرول کی گئی ہیں کہ ان سے خود پوچھئے کہ ان کی کیا حالت ہے یاسر جلانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تینکیو بہرے مچ فور چوزنگ دس ٹاپک میں اس پہ تقریباً پندرہ بیس دنوں سے مسلسل کام کر رہا ہوں اسلام آباد میں بھی اور خیبر پکتنپاہ میں بھی اور مختلف ہندو کمیونٹی کے جو حارون سرب دیال ہے ان سے جمعیت علماء اسلام کے ایک ایک ایکس ریڈیجیس منسٹر ہے امان اللہ حکانی ان سے ڈاکٹر قبلہ آیاز جو ایڈیالوجی سنٹر کے جو چیرمین ہے ان سے اور بہت سارے لوگوں سے پولٹیکل لوگوں سے میری اس پہ بہت ڈیٹیل باتیں ہوئی میں نے ان کو ایک بات جو آپ نے بات کہی کہ ایک مندر کی تعمیر سے کیا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے تو اگر آج آپ پچھلے دس دنوں کی میری کوئی بھی ٹویٹ اٹھا لے اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک ہیشٹیک بنایا ہوا کہ مندر تو بنے گا اور میں اسی پہ کڑا ہوں کہ انشاءاللہ مندر بنے گا اسلام آباد کے اندر ایچ نائن ٹو اسی پلوٹ کے اوپر جو پلوٹ ہماری ہندو کمیونٹی کو دیا گیا ہے چار کنال کا بات یہ ہے کہ صرف ایک ڈراما کریئٹ کیا گیا ہے ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس سے اسلام کو خطرہ ہو جائے گا اس سے فلان کو خطرہ ہو جائے گا اگر میں فور ایگزمپل میں مسلم ہوں مجھے کیا پریشانی ہے ایک مندر کے تعمیر ہونے سے اسلام آباد کے اندر تقریباً سڑھے چار سو مساجد بنی ہے جس میں سے آدھی فورٹی سیون پرسنٹ اللیگل زمینوں کے اوپر بنی ہوئے آن در ریکارڈ بات آپ کو کر رہا ہوں سی ڈی اے کا ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ بنی ہوئے ہیں لیکن کیوں کوئی بات نہیں کرتا یہاں پہ ملہ ایک پاور ہے صرف ان کے سامنے کسی نے بات نہیں کرنی سب جو ہے یقین کرے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹیلیویجن کے اوپر آنے والے ہوں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹے ہوئے لوگو یا کوئی اور بندہ ہو کلیر کٹ بات کیوں کوئی نہیں کرتا لوگوں کو ڈر لگتا ہے لوگوں کو مشال خان نظر آتا کہ مشال خان کے ساتھ ونی خان یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا اس بات کے اوپر مجھے پرسنلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہو آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتے لیکن میں نے کہا یار یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے اور کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے ریلیجن کے اندر اسلام کے اندر کسی کو اپنی عبادت سے نہیں روکا گیا ان کو اپنی عبادت گاہ بنانے سے نہیں روکا گیا جو مرضی مطلب مجھے چیلنج کرے میں اس کو تیان لیکن ارچیز کو پاکستان کو جسے کہتے ہیں کہ اکسٹیمزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس طرح کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے فلاں کو خطرہ ہو جائے گا خطرہ کسی کو نہیں ہے میجر صاحب کسی کو خطرہ نہیں اگر خطرہ ہے تو ان لوگوں کی دکانوں کو ہے جو ان دکانوں سے کاتے پیتے ہیں یقین کریں وہ کسی بھی طریقے سے ہو وہ ہمارے پولٹیکس میں ہو وہ ہمارے کسی اور انسٹیٹوشن میں وہ ہمارے کسی اور انسٹیٹوشن میں ہو میں نام سب کے نہیں لے رہا کسی وجہ سے لیکن سب لوگ صرف اور صرف ڈراما کریں پارلیمنٹ کے اندر ایک فوا چودری نے سٹیٹمنٹ دی ایک خواہیہ سے اپنے سٹیٹمنٹ دی دیکھیں یہ ایسے پاکر یوسیف زائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سپورٹس دس لیکن ان کے سپورٹس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی گورنمنٹ بولتی کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے چلو آپ ہسٹری سے دیکھ لیجئے ان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے جنہ صاحب ان کا کیا ویجن تھا پھر اس کے بعد جب خواہیہ نظام الدین آئے ان کا کیا ویجن ہے وہ تو کلیر لے بول رہے تھے کہ ایک اسلامی سٹیٹ میں کسی کو بھی دوسری ریلیجن فالو کرنے کا حق نہیں ہے ریلیجن ایک پرائیوٹ افیر نہیں ہے جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو ان کی عوام تو یہی فالو کرے گی پرویز مشرق کیا کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا انہوں نے کبھی کسی سوشل ایکٹیویسٹ کو اپنا ہیرو نہیں کہا جیسے سلمان حیدر وقاس گورایا اسیم سعید احمد رضا نظیب ان کو کیوں نہیں ہیرو کہتے ہیں اسامہ بن لادن کو ہیرو کہیں گے پھر ان کی عوام وہی کہیں گی ان کو تو یہ جن کے نام میں لیے ان کو تو رات و رات گائب کر دیا جاتا ہے جو سوشل لبرل تھنکرز ہوتے ہیں ان کو رات و رات گائب کر دیا جاتا ہے تو جب ان کی عوام کو اس طرح کا انفلوینس دیا جائے گا تو یہ کچھ لوگ چند لوگ جو ٹویٹر پہ آکے بولتے ہیں کہ آئی سپورٹ ٹیمپل ان سے کیا ہونے والا ہے آپ ہسٹری دیکھئے ان کی آپ کو پتا ہے صرف چار سو کچھ اور ٹیمپلز بچے ہیں پاکستان میں جن میں سے صرف ٹویٹی آر انڈر مطلب جو یوزیبل ہے وہ بھی ٹرسٹ بورڈ اس کو کنٹرول کرتی ہے اور باقی کو کنورٹ کیا گیا ہے دوسری چیزوں میں جیسے موسک میں لائبریری میں وہاں کے آئیڈلز مسنگ ہیں اس طرح اور پاکستان کا لسٹ میں آتا ہے اوپن ڈور سروے کے لسٹ میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ چرچ اٹیکس پاکستان میں ہوئے ہیں پوری دنیا میں چھے سو سے زیادہ چرچس کو انہوں نے ڈسٹروئے کیا ہے اتنے سالوں میں ہزار سے آپ یہ لوگ بابری مسجد کی بات کرتے رہتے ہیں جب جس دن بابری مسجد ہوا تھا اس کے بعد ہزار سے زیادہ مندروں کو انہوں نے توڑا ہے وینڈلائز کیا ہے پاکستان میں یہ چیز بتاتے ہیں یہ جب جہادیوں کو ٹرین کرتے ہیں ڈودے سے کہ ایک بابری مسجد کے لئے ان کو کہتے ہیں کہ جا کے انڈیا میں جہاد کرو کیونکہ بابری مسجد توڑا ہے بابری مسجد کے بعد ہزار ٹیمپلز توڑے گئے ہیں پاکستان میں کیا وہ یہ سکھاتے ہیں اپنی جہادیوں کو کیا یہ بیان کرتے ہیں اور جو بھی یہ ایسے لوگ جو آتے ہیں ٹویٹر پر آرزو کازمی جیسے لوگ آئیم سو ہیپی کہ وہاں مندر بننے والا ہے یہ اور ان کی گورنمنٹ چھپ رہتی ہے جب وہاں پہ ٹیمپلز توڑے جاتے ہیں یہ چھپ رہتے ہیں یہ کچھ نہیں کرتے جب وہاں ہزار سے بھی زیادہ سال میں ہزار سے زیادہ لڑکیوں کو فورسیبلی کنورٹ کیا جاتا ہے ان کے یہاں پہ ایک پارلیمنٹ میں لاو پاس ہوا ہے اگینس فورس کنورشنز بچھلے سالی دوہزار انیس میں سپٹیمبر میں اس کے بعد بھی یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ان کی گورنمنٹ بھی چھپ رہتی ہے اور ان کی پولیس بھی چھپ رہتی ہے تو ان کے بولنے سے ان کے بولنے سے کیا چینج ہو جاتا ہے بلکل اگر آپ کی ٹوٹر پہ بولنے سے یا ٹی وی پر بولنے سے کیا چینج ہو جاتا ہے میں ایک سیکنڈ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہیں یوسف زائی جی سے اور جو بھی آپ پر پاکستانی پینلسٹ ہے اور جو بھی پاکستانی سن رہا ہے اگر آپ کی شادی کسی ہندو لڑکی سے ہوتی ہے کیا آپ اس کو کنورٹ کیے بھی نہ اس کے ہندو نام کے ساتھ اس کو اپنائیں گے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آرزو کازمی صاحبہ آرزو کازمی صاحبہ آرزو کازمی صاحبہ تینکیو سو مچ میدر صاحب سب سے پہلی بات تو ہوئی جو فقر یسف ذائی نے کہیے میں کہوں گی کہ مندر تو بنے گا اور میں بھی پہلے دن سے سپورٹ کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی جس لیول تک بھی جا سکوں گی جاؤں گی اس کے لیے یہ کہنا کہ ایک ٹوئٹ سے یا ایک شو سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ آئیں گے تو فرق ضرور پڑے گا جہاں تک آپ نے وہ زہم چلایا جس میں ایک غلط ورڈ یوز کیا گیا مجھے بہت افسوس ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے لیکن تھوڑے دن پہلے میں یانا کی بات کا جواب دے دوں تھوڑے دن پہلے یانا چیما صاحب کے شو میں تھی انہوں نے یہی لفظ ایک کشمیری کے لیے استعمال کیا تھا ٹھیک ہے وہ ان کے حساب سے نہیں تھا وہ ان کی مرضی کا نہیں تھا لیکن کسی کے لیے بھی اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا غلط ہے اس وقت تو یانا نے کہا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جب چیما صاحب نے ان کو ٹوکا تھا دوسری بات جو یہ کہنی کہ کوئی بغیر مذہب بدلے شادی کر سکتے بلکل میں یہاں مثال موجود ہوں میری خالہ ہے اور میری مدہ کی فرسٹ کزن ہے انہوں نے ایک ہندو سے شادی کی اور ان کا ریلیجن چینج نہیں کروایا وہ آج بھی ہندو ہی ہیں تو یہ بات کہنا کہ صاحب ایک جیسے بیچ میں کچھ لوگ فرق ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی نکلتے رہتے ہیں جیسے آپ کیا بھی جذباتی لوگ ہیں ایسی ہمارے ابھی ہیں اور بلکل یہ جو مندل روکنے کی بات ہو رہی ہے یہ مذہبی طور پر جو مولوی ہیں وہ اپنی دکان چلانے کے لیے کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ سے پاکستان میں ہوتا رہا ہے کوئی نئی بات ہے ہمیں تو حیرت بھی نہیں ہوئی جب اس طرح ہوا کیونکہ ہم پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی نکلے گا اور اس طرح کی بات ہوگی لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی گارمنٹ کو اس پر سٹینڈ لینا ہوگا اور انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھانا ہوگا تب ہی وہ یہ بتا پائیں گے کہ وہ ایک سری اسلامی سٹیٹ بنا رہے ہیں جہاں پہ ہر کسی کو اپنی عبادتگاہ میں جانے کی پوری ازادی ہے اور اپنے طریقے سے رہ سکتے ہیں ورنہ ہمارے جیسے لوگ تو اور بھی موجود ہیں وہ نکلیں گے اور ضرور نکلیں گے چاہے اس کا کچھ بھی ریزارٹ ہوں ہم بات کریں گے ہم اس بات پہ یہاں نہیں جائیں گے کہ ہمارے اندر کچھ غلطی ہے تو ہم بھارت کے اوپر الزام لگانا شکر ہیں بھارت کو اپنے مسئلے خود حل کرنے چاہیے ہم ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے لیکن اس وقت پاکستان مسئلہ ہے اور اس جس کو ہمیں ہر حال میں حل کرنا ہوگا لیکن آپ لوگوں کو بھی الفاظ سن کے سوچ کے استعمال کرنے ہوگے کہ آپ کشمیریوں کو کیا کہہ رہے ہیں آپ پاکستانیوں کو کیا کہہ رہے ہیں پلٹ کے اوپر دوبارہ آتا ہے جی بلکل بلکل آرزو کازمی صاحبہ میں آپ کو بتاتا چلوں کی مجھے نہیں پتا یانا جی نے کیا بولا یانا جی خود کشمیری ہیں یانا would you like to respond 10 seconds for a response 10 seconds پھر مجھے سوشیل بھائی کے پاس جانا ہے I'm running out of time 10 seconds for a response یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے برحانوانی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ اس کو ایک کتے کی موت ملی تھی تو ان لوگوں کو بہت وہاں پہ because as you know برحانوانی وہاں پہ ہیرو ہے ہمارے ہاں تو ہیرو نہیں ہے ایک candle بھی نہیں جلی اس کی anniversary پہ ایک candle بھی کسی نے نہیں جلائی اور وہی وہ بچارہ وسیم باری جو گزر گیا جو بی جے پی کا لیڈر تھا اس کو شہید کر دیا اس کو آ کے سرے آم مار دیا لشکر کے لوگوں نے اس کے پیچھے کتنے لوگ روئے ہیں ویسے اگر یانا میرچندانی صاحبہ نے برحانوانی کو یہ بولا ہے کہ کتے کی موت ماری ہے تو میں میرا بہت بڑا ایک honor ہے کہ میں دو آرمی آفسرز کو جانتا ہوں personally جنہوں نے اس کو کتے کی موت دی یا نا I totally support you اچھا مارا برحان کو ٹھیک مارا ٹھوک دیا ہاں اور کتے کی موت مارا یہ بھی کہہ رہا ہوں میں I support you میں جاتا ہوں سشیل بھائی کے پاس سشیل بھائی مجھے پتا ہے کیا لگ رہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آرزو کازبی صاحبہ اور فقر یوسف زہی پہ بدپرستی کا الزام لگنے والا بہت جلدی جس طریقے سے آپ لوگ بول رہے ہیں آپ کے اوپر بدپرستی کا الزام لگ جائے گا بھی ریاست مدینہ پہ آپ کے اوپر لگے گا بدپرستی کا الزام دیکھیں کمر چیما صاحب کتنے سیریس ہو گئے وہ سوچ رہے ہیں کہ کون سے مولوی سے لگوا ہوں میں فتوہ یہ کمر چیما صاحب تھوڑا سا تو مسکرہ دیجئے ڈیبیٹرز آپ تھوڑا سا مسکرہ دیجئے تھوڑا سا اچھا لگے گا میں بڑا اچھا آپ بتائیے جی بولیے دیکھیں نظریات پہ میں صرف آپ کو میں بتا دوں کمپیریزن بتا دوں بھارت کے اندر اب تک تین راشت پتی فقر الدین علی احمد کلام صاحب اور زاکر حسین راشت پتی بنے دو صوبوں کے بڑے صوبوں کے مہاراست اور بیہار میں مکہ منتری مسلمان بنے سیکڑوں منسٹر مسلمان بنے پاکستان میں ایک نام مجھے ذہن میں آتا ہے اتیاز میں جوگندنات منڈل کا ان کے ساتھ کیا ہوا پوری دنیا جانتی ہندوستان اور پاکستان جانتا ہے یہ جو نظریات کی بات آپ کر رہے ہیں ان سے کہیے یہ تمام ایکٹیویسٹ لوگ ہیں اب بھی کام شروع کریں شکریہ گورو بھائی دیکھئے فقر یوسف زائی پر فقر ہوتا ہے اور عارضو یہ ہے دکت یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی ریاست سے شکایت ہے ان دو شخصوں سے شکایت نہیں ہے پاکستان میں گیر برابری کا قانون ہے وہاں ہندو اور مسلمان برابر نہیں ہے اور یہ انسٹیچوشنلائزد ہے وہاں کے آئین میں ہندوستان کے آئین میں مسلمان کسی بھی عہدے تک جا سکتا ہے لیکن پاکستان میں اس کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے وہاں گیر برابری ہے وہاں مذہوں میں برابری نہیں ہے وہاں جنڈرز میں برابری نہیں ہے اور اس گیر برابری کو انہوں نے انسٹیچوشنلائزد کیا ہے ایک پریجوڈس ہے آپ کہتے ہیں کہ وہاں لوگ آزاد خیال رکھ سکتے ہیں فقر یوسف زائی جیسے لیکن اس کے بعد پنجاب کے گورنر جیسے لوگ گولی مار دیے جاتے ہیں اور ممتاز قادری جو گولی مارنے والا تھا اس کو سزا دینے والے ججوں کو پاکستان سے باہر نکالنا پڑتا ہے بچانے کے لیے یہ پاکستان کی ریاست کی سچائی ہے وہاں پر جب ممتاز قادری پر مقدمہ چلتا تھا تو پوری عدالت میں وکیل لائن میں کھڑے ہو کر اس پر پھول پھیکتے تھے یہ حالت تھی پاکستان کے نظام کی عدلیہ نظام کی پڑھے لکھے وکیلوں کی تو پاکستان میں فقر یوسف زائی جیسے لوگ آرزو کازمی جیسے لوگ چند گنتی میں شمار ہوتے ہیں جو وہاں کی ذہنیت ہے وہ نفرتوں پر ہے آدھارے وہ وہاں پر کافر سے نفرت پھٹکی ہوئی ہے اسی لیے سیکڑوں مندروں کو کہیں مٹھائی کی دکان کہیں کپڑے کی دکان کہیں سکول اس میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ایک بنتے ہوئے مندر کو پورے ملک نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا کمار چیما صاحب 45 سیکنڈ جی میجے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ممداز قادری نے جو عمل کیا تھا تو اس کو سزائے موت بھی دی گئی تھی سو آپ ایک مائنڈشیٹ کی بات نہ کریں آپ دوسرے مائنڈشیٹ کا بھی ذکر کریں جس نے سزائے موت دی دیکھیں پاکستان میں پچھلے پچھتر سالوں میں بھتر سالوں میں ظاہری بات ہے ایک conservative society یہ ہماری religious dominance ہے پاکستان میں اندر یہ اس طرح بیرکل حقیقت ہے پاکستان ویسے بھی Islamic Republic of Pakistan لیکن نفرت کی اور اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام آباد میں مندر بھی بنے گا کرتارپور corridor بھی کھلا تھا کرتارپور corridor یہ ہم نے دنیا کو بتایا تھا کہ ہم انٹرفید harmony چاہتے ہیں اور جو 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 گولی مارے گا اور جو جو ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا گورنر کے قاتل کا ہوا جلدی سے آپ کے closing comments 45 seconds میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو لوگ کہتے کہ terrorism سے سب سے زیادہ خطرہ ہیں لیکن میرا قیال یہ ہے کہ extremism سب سے زیادہ خطرناک کیجئے اور وہ اس طرح کی extremism کہ وہ کسی اور کو سانس لینے کی اگر جگہ نہیں دیتے ہمارے constitution 1973 میں article 20 ہے جو کسی کو بھی کسی بھی religion سے تعلق رکھنے والے کو اس کو اپنی religion کے مطابق عبادت عبادت گائیں بنانے کی اور عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس پہ کل کہانا پڑے گا اور یہ مطلب یہ ذہنیت اگر مطلب left wing والے بندے ہیں تو right wing والے بھی ہیں اگر یہاں پہ مخالفین ہیں تو یقین کریں اس کے حق میں بھی بہت سارے لوگ مطلب کڑے ہوئے ہیں جتنا کر سکتے ہیں مطلب آپ کے طرف سے پینلسٹ نے کہا کہ یار ایک tweet سے میں کہتا ہوں گر پاکستان میں کوئی بندہ ایک tweet بھی کرتا اور اگر ویڈیو کے اوپر وہ بات کرتا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی